جو کہ صحیح مسلم میں ہیں کیا ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں گھر سے نکلے تو سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی پوچھے آئے ابو بکر کیسے نکلنا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رسول بھوک نے مجھے گھر سے نکالا غور سے سنو کس وجہ سے نکلے بھوک سے مطلب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں گھر سے نکلا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ایسا ٹھیک ہے میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکلا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نکلے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے مجھے گھر سے نکالا یعنی ایک طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے ہمارے نبی کی زندگی کیسے گزرتے تھے ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسے گزر رہی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کون عمر رضی اللہ تعالیٰ تینوں کے تینوں نکلے تینوں کے نکلنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کا کھانا نہیں ہے گھر میں کھانا نہیں ہے تو بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے سامنے ایک صحابی ملاقات ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے کچھ دور جانے کے بعد وہ تینوں کا حال دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تینوں کے لئے میرے گھر میں دعویٰ تھے آئیے چلو ہمارے گھر جاتے ہیں تو وہ صحابی بٹھا کر خجور دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بکرا ہوتا ہے ان کے گھر میں اسے زبا کرتے ہیں اور کھانا کی سالن کی تیاری کرتے ہیں جب تیاری مکمل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آئے ابو بکر آئے عمر یہ جو نعمت کونسی اب جو تم کھا رہے ہو یہ کھانا یہ جو نعمت ابھی ملی ہوئی ہے کل خیامت کے دن اللہ تعالی اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا کیا معلوم ہوا خود کھانا نہیں ہے گھر میں دوسرے صحابی کے گھر میں کھا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کل خیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ نعمت میں نے تجھے دیا تھا نا یعنی ایک ٹیم تو بھوکا تھا تو اس بھوک کو مٹھانے کے لیے ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ کر دیا نا اس نعمت کے بارے میں بھی کل خیامت کے دن سوال ہوگا سوال ہوگا تو کیا ہم ہمارے گھروں میں خوشی کے نام پر جو فنکشنز کرتے ہیں خوشی کے نام پر جو مال اڑاتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات اور معاشرے میں ہماری ناک اونچی کرنے سٹیٹس بتانے دکھاوے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں کیا اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کیا اسے ہی چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ہاں میں نے دیا تو مرضی اپنی مرضی کی جہاں چاہے جیسا چاہے خرچ کر دے اللہ نہیں پوچھے گا ضرور پوچھے گا ضرور پوچھے گا کیونکہ یہاں تو ایک وقت کی روٹی ایک وقت کا کھانا کھاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یاد رکھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں آج ہم ہمارے حالات کو اگر دیکھیں کبھی یہ تکبر نہیں کرنا کبھی یہ گھمنڈ میں نہیں آنا کیونکہ ہم وہ حدیث بھی سن لیے کھاؤ پیو پہنو لیکن تکبر مت کرو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے تو غریب ہے منوس تو کیوں دیکھ رہا امیروں کی طرف تو اپنے حساب سے خرچ کرنا نعوذ بی اللہ غریبوں کو اس طرح نیچے گرہ کے بات کرنا غریبوں کے تعلق سے برے الفاظ بولنا یاد رکھو آج اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دیا ہے کل اس نعمت کو چھین سکتا میں بار بار کہتا ہوں یہ بات یاد دلانے کے لیے آج اگر دیکھا جائیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اور بھی کئی حدیثیں رکھوں گا اس میں اور بھی بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں آج لوگوں کی حالت کیا ہے آپ کبھی دیکھو آپ کبھی اپنے گھروں سے باہر نکلتے وقت آپ کو نظر بھی آتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کچھرے کے ڈبے میں ہم اپنے گھروں سے پھیکے ہوئے پنیوں کو نکال کر ڈھونڈتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھا نہیں آپ ہم جس ہوتل میں کھانا کھا کے نکلتے ہیں تو وہ باہر ٹھائر کر انتظار کرتے ہیں اگر وہ بچا ہوا کچھ پھیک دے گا تو اسے ہمارے گھر کو لے جائیں گے اس لئے انتظار کرتے ہوئے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے لئے غور کرنا جہاں بازار ہوتا ہے بازار ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں شام کو رات کے نو دس گیارہ بجے جب بازار ختم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ وہی بازار میں بیچنے کے بعد بچے ہوئے ترکاریوں کو بچے ہوئی چیزوں کو جب پھیک کر چلے جاتے ہیں تو وہی راتوں کو جا کر اس کو اٹھا کر اپنے گھروں کو لے جا کر کھانے والوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اپنے چھوٹے بچوں کے لئے اپنے بچوں کا پیڑ بھرنے کے لئے کچھرے کے ڈبوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز کھانے کے لئے مل جائے کم از کم اللہ کے لئے غور کرنا ایسے حالات ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ آج ہم کو دیا تو ہم تکبر کرنے لگ جائیں ان کے بارے میں نہ سوچیں ہم اس طرح گھمنڈی بن جائیں کہ اللہ مجھے دیا میں جتنا چاہے کھرچ کروں اللہ کے لئے غور کرنا حالات ایسے ہیں تو ہم کو بھی کیا ہے آج تمام لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے دیکھنا چاہیے اللہ چاہے تو وہی فخیر وہی غریب ہم کو بھی بنا سکتا تھا ہم نہیں بنے اس کا مطلب اللہ نے نہیں بنایا اللہ نے نہیں بنایا آج ہمارے پاس مال ہے الحمدللہ غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو ہم تین ٹائم کا کھانا تو کھاتے ہیں جو آج کا غریب اپنے آپ کو جو غریب سمجھتا ہے ہاں بے غریب ہے لیکن تین ٹائم تو کھانا پیٹ بھر کر کھاتا ہے اچھا کپڑا تو پہنتا ہے لیکن ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے جن کو پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہمارے پھیکے ہوئے کپڑوں کے انتظار میں رہتے ہیں کئی لوگ اللہ کے لئے غور کرنا اس لئے فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکنے کی ذریعہ